فرنڈ آج ہم بات کریں گے بیسٹ بریڈر مادی کے بارے میں کہ بیسٹ بریڈر مادی کون سی ہوتی ہے آپ کی کیا اوپیڈین ہے آپ کا کیا خیال ہے مجھے رکھے کمیٹس پر ضرور بتائیے گا کہ بیسٹ بریڈر مادی کیا وہ بلیک آئیز ہے یعنی بجری ہے ریڈ آئیز ہے یا فیلو ہے تو آج کا یہ ہمارا ٹوپک ہوگا اسی پہ ہم بات کریں گے تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل بجریڈر فو السلام علیکم فرنڈز میں بیسٹ بریڈر مادی کون سی ہوتی ہے کیا وہ فیلو ہوتی ہے کیا وہ بلیک آئیز ہوتی ہے یا کیا وہ ریڈ آئیز ہوتی ہے اسی ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے تو آپ نے بھی اپنی اپنی اپنین مجھے دینی ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ مجھے سون رہے ہیں انہوں نے رکھی ہوئے ہیں برڈ اور ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ان کے کون سے برڈ جو ہے وہ اچھے بچے پالتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے یہ سنا ہوئے کہ بجری جو ہے وہ بہت اچھے بچے پالتے ہیں بہت اچھی بریڈنگ کرتی ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہوتا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ بجری ایسا کرتی ہے لیکن depend کرتا ہے ان کی نیچر پہ ان کی ڈائٹ پہ اور ہر چیز پہ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس بجری پیر ہے لیکن وہ اپنے بچے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اپنے انڈے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے بچوں کو پالتا نہیں ہے بہت سارے اچھے فیکٹرز آ جاتی ہیں اور بجری کے بارے میں یہ سنا ہوگا ہے کہ جی وہ بہت اچھے بچے پالتے ہیں لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ایسا بلکل نہیں ہے ہاں بجری میں بھی کہتا ہوں کہ اچھے بچے پالتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریڈ آئیز اور بلیک آئیز جو ہیں ریڈ آئیز اور فیلو جو ہیں وہ بھی اچھے بچے پال لیتے ہیں تو ہم یہی دیکھیں گے کہ بیس بریڈر مادی ہم نے کیسے چوز کرنی ہے اچھا اس میں ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ بیس بریڈر مادی جو ہے وہ کونسی ہوتی ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کی مادی نے دو انڈے تین انڈے دے دیئے اور بس انڈے دیئے اور جی وہ بریڈر مادی ہے بریڈر مادی تو ہے لیکن بیس بریڈر مادی کیا ہے بیس بریڈر مادی وہ ہوتی ہے جو انڈے زیادہ دیتی ہے لیکن اگر وہ انڈے زیادہ دے اور بچے کام نکالے تو وہ بیس میں نہیں آتی ہے کیونکہ ایسی مادیاں بہت کم ہوتی ہیں جو سات سے آٹھ انڈے دیں نورملی جو ان کی انڈوں کی تعداد ہے وہ چار سے چھے ہوتی ہے جو ایک سٹینڈر ان کی قوانٹیٹی ہوتی ہے وہ چار سے چھے ہوتی ہے چار سے چھے آنڈے ہی یہ دیتی ہیں تو سات سے آٹھ آنڈے دینے والی مادیاں بہت کام ہوتی ہیں کچھ ایسی بھی میں نے دیکھی ہے جہے دس سے بارہ بھی دیتی ہیں لیکن یہ بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے جس میں یہ دس سے بارہ آنڈے دے دیتی ہیں لیکن Normandy چار سے چھے آنڈوں کی تدات جو ہوتی ہے وہ ان کے لیے کافی ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سات سے آٹھ آنڈے دینے والی مادی جو ہے کیا وہ اچھی ہوتی ہے ہے کیا وہ اس میں سے بچے نکال سکتی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انڈے تو سارے فرٹائل ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتی یعنی کہ جب وہ ان کو انکو بیٹ نہیں کرے گی تو وہ انڈے بھی فرٹائل نہیں کر پائے گی اچھا اب جو مادی انڈے زیادہ دے یعنی پانچ سے چھے انڈے دے اپنے سٹینڈر لحاظ سے پانچ سے چھے انڈے دے اور ان انڈوں کو انکو بیٹ کر لی یعنی ان میں سے بچے بھی نکال لے ایسی مادیوں کی دادات کام ہوتی جائیں یعنی آٹھ انڈے دینے والی مادیوں کی دادات تو بہت ہی کام ہوتی ہے اب یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ میل دیکھ رہے ہیں یہ اس مٹی میں کیا ہے اس میں میں ہمیں لازت ٹیم آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ اس میں جو مادی بیٹھ ہیں اس نے آٹھ انڈے دیا اور وہ ریڈ آئیز دیماتی ہے یہ میں نے آپ لوگ یا ساتھ انڈے اور ساتھ انڈے اور اے ریڈ اائز بھی دے سکتی ہے یہ ہے کہ میں نے آپ لوگ کو پروف کے ساتھ دکھایاابی میں اندر نہیں جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دیکھا رہاں آپ لوگ پچھلی جو اس کی پروگریس کی ویڈیو ہے اس میں بروف کے ساتھ دکھایا کہ اس ریڈ اائز کی مادی nے آر اٹھ انڈے بھی تھی ہیں اور یہ پوسیبل ہے تو اس حساب سے اچھی مادی آجاتی ہے انڈے کے لیہار سے ایسی مادیاں میں نے ساری مٹکیاں آپ لوگوں کو دکھائیں جس میں کسی نے بھی آٹھ انڈے نہیں دیئے تھے کسی نے پانچ دیئے تھے کسی نے چھے دیئے تھے یہی ایک نارمل کونٹیٹی تھی یہ سب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ دکھایا اور جس میں پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی پروگرس پہ وہ لازمی دیکھ لے جو مادیاں انڈے انکوبیٹ کرتی ہے یعنی اگر یہ جو سابیز آپ کو بٹھی دکھا رہا ہو اس میں جو مادی بٹھی ہے اگر یہ آٹھ کے آٹھ انڈے ان میں سے بچے نکال لیتی ہے تو یہ بہت ہی غبردست مادی ہے ایسی مادیاں اس سے بھی کام ہوتی ہیں یعنی انڈے دینے والی مادیاں کسی کام ہوتی ہیں لیکن ان کو انکوبیٹ کرنے والی مادیاں اس سے بھی کام ہوتی ہیں یعنی آٹھ کے آٹھ انڈے وہ یا چھے انڈے وہ انکوبیٹ کرنے ان میں سے بچے نکال لیں اور پھر ان بچوں کو پالنے والی اس سے بھی زیادہ کام ہوتی ہے یعنی اگر کسی چھے بچے نکال لے اور وہ چھے بچوں کو ہی پال لے ایسی مادیاں کام ہوتی ہیں تو بیس مادی بھائی ہوتی ہے جو انڈے زیادہ دیتی ہے بچے بھی زیادہ نکالتی ہے اور ان کو پال بھی ٹھیک طریقے سے لیتی ہے ایسی مادی کو ہم کہتے ہیں بیس بیڈر مادی اچھا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کلونی کے اندر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں میرا پلیٹ نہیں تھا کلونی کے اندر جانے کا لیکن مجھے جانا پڑ رہا ہے تاکہ میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا سکوں کہ بیس بیڈر مادی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے اور اس کی پیچان کیا ہوتی ہے اچھا یہ کلونی کے اندر آگئے ہوں میں اور اگین یہ مجھے تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں میرے سر کے اوپر اور کبھی میرے ہاتھ کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ یہ مجھے پروف کے ساتھ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میرے ہاتھ کے پر بیٹھ رہا ہے اچھا اب یہ جو ریڈا اس کا پیر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر اس کو باہر نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس میں چار اندے ہیں اسے ابھی در کوئی بچہ نہیں نکالتا نورمیلی پانچ اچھے اندے یہ مادی دیتی تھی لیکن اس بار اسے چار اندے دی ہیں میں بھی اور دے مجھے نہیں پتا ہے اور اس میں سے کتنے فرٹائل ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ میرے پاس پرانا پیر پڑا ہوگا ہے اور یہ جتنے اندے دیتا ہے اتنے بچے نکالتا ہے اور یہ ازلی پال بھی لیتا ہے لاس ٹائم اس مٹکی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ریڈ آئیز مادی بیٹھی ہے جس کے ساتھ بجری کا میل لگا ہوگا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں میل فی میل اندر ہی ہیں یہ دیکھ سمٹکی میں ایک بلیک آئیز کی مادی تھی جس نے چھے انڈے دیئے اور چھے بچے نکالے وہ مادی سپاد میں مر گئے تھی کیا وجہ بنی مجھے نہیں پتا لیکن جب میں آیا وہ نیچے مری پڑی تھی اور اس کے بچے اندر تھے اور یہ بجری کا میل ان کو فیٹ کروانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے یہ بچے باقیوں کو دے دیئے اس ریڈ آئیز کی مادی کو دیئے اور باقی جو میرے پاس زیادہ تا ریڈ آئیز کی مادیاں ہی لگی ہی تھی اندوں پر ان کو میں نے یہ بچے بار دیئے تھے تو انہوں نے بہت ہی اچھے بچے پالے تو اس سے یہ بات تو غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف بجری جو ہے وہ اچھے بچے پالتا ہے ریڈ آئیز بھی اچھے بچے پالتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلیک آئیز کو جو ہے وہ لائٹ لینا شروع کر رہے ہیں بلیک آئیز بھی اچھے بچے پالتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ماتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی میں مٹھگی میں دکھاتا ہوں یہ باہر بیٹھے ہی ہے دیکھیں گی اس میں تین بچے ہیں لیکن اس کے اندے لازٹ ٹائم جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے چھے اندے تھے چھے اندے تھے جن میں سے اس کے لازٹ ٹائم بھی جو اس نے اس پیر نے تو اس میں سے تین جو ہے وہ ڈیڈن شیل ہو گئے تھے یہ میں اس پیر کی بات کالوں تین اندے جو ہے وہ ڈیڈن شیل ہو گئے تھے وہ کیوں ہو گئے تھے کیونکہ یہ اپنے کام میں حالانکہ ہے یہ بلیک آئیز لیکن یہ اپنے کام میں سیریوس ہی نہیں ہے یہ کیا کرتی ہے میں اکثر اس کو دیکھتا تھا کہ یہ مادی جو ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ اپنی مٹکی میں چڑی گئی ہے یہ مادی اکثر یہاں پہ باہر آکے بیٹھی ہوتی تھی اور یہاں پہ ہی یہ مطلب پھر رہی ہوتی تھی اور اندر انڈے پڑے ہوتے تھے اکثر میں رات کو آتا تھا کسی کام سے تو یہ باہر بیٹھی ہوتی تھی کیونکہ وہ باہر بیٹھی ہو گئی تو اپنے انڈے جو ہے وہ ڈیڈن شیل ہوں گے لیکن بچے ٹھیک سے پال رہی ہے ابھی تک اس کے پاس تین بچے ہیں اور بچے ٹھیک سے پال رہی ہیں میں بھی اگر میں اس کو زیادہ بچے دوں تو یہ نہ پال سکے میں نے ابھی تک ایسا کی تجربہ نہیں کیا اچھے اس مٹکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اس ریڈ آئیس کی مادی نے آٹھ ہنڈے دیئے تھے اور بچے بھی نکال لیے یہ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ سے بچے بھی نکال لیے اور اس نے آٹھ ہنڈے دیئے تھے اس کو میں پھر سے سائٹ پہ کرنے کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو ہنڈے کے ساتھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ریسے ہی یہ اندر آپ بچے دیکھ سکتے ہیں تین انڈے ابھی بھی پڑے ہیں اچھ مین کے پانچ بچے جو ہے وہ اس کے نکل چکے ہیں اور تین انڈے ابھی بھی پڑے ہیں یہ انڈے جو ہیں یہ فرٹائل ہے یعنی مجھے نہیں پتا ہے لیکن اگر یہ سارے بچے نکال لیتی ہیں اور ان کو پال بھی لیتی ہیں اچھ مین کے یہ بہت زبردست بیدر مادی ہے ہوسٹر مادی کے یہ بھی ہے جو کی جا سکتی ہے تو میرے پاس جو سب سے بیسٹ ریزلٹ دیا ہے وہ اس ریڈ آئیس کی مادی نے دیا ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مادی ہے جس نے آٹھ انڈے دیا تھے اور اس کے تقریباً پانچ بچے نکل آئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بجری جو ہے وہ برا ہے اصل میں جو میرے پاس ہے وہ ریزلٹ یہ دیا ہے لیکن بجری کو بھی آپ نے لائٹ نہیں لینا اگر آپ کے بعد پڑے ہوئے ہیں اور وہ چھے یا آٹھ انڈے دیتے ہیں اور اتنے ہی بچے نکالتے ہیں اور اتنے ہی پال بھی لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے وہ پیر کبھی بھی سیل نہیں کرنا وہ آپ کے بہت ہی کام آ سکتا ہے آپ کے جو فوسٹر پیر ہے اس کا کارپ دے سکتا ہے یعنی بہت سے لوگوں نے اکثر ایکزیبیشن رکھی ہوتے ہیں ایکزیبیشن جو ریڈ آئیس ہے وہ اپنے بچے بہت ہی کام پالتا ہے اکثر وہ مار دیتا ہے یا ان کو فیڈ نہیں ٹھیک سے کرواتا تو یہ بجری جو ہیں یا ریڈ آئیس جو ہیں یا فیلو یا اپنے بچے اچھے طریقے سے پالتے ہیں لوگ تو اگر کسی کے پاس بجری بھی ہے اور وہ اچھے بچے پالنے والے ہیں تو ان کو آپ فوسٹر پیر کا ناب دے سکتے ہیں فوسٹر پیر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ اس کو فوسٹر پیر کا ناب دے سکتے ہیں اور اس کو الگ سے رکھ سکتے ہیں اور ان سے وہ اگزیبیشن کے بچے بھی پلوا سکتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اگزیبیشن جو انڈے دے گی وہ آپ اس کے نیچے رکھ دیں گے یا وہ جو بچے نکالے گے وہ بجری کے نیچے رکھ دیں گے یا ریڈ آئیس کے نیچے رکھ دیں گے جو اچھا فوسٹر پیر ہے تو اسے کیا ہوگا کہ وہ بچے پالے گی اور اگزیبیشن مزید انڈے دے گی اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا یعنی جو اگزیبیشن نے ٹائم لگانا ہے بچے پالنے پہ وہ ٹائم نہیں لگے گا اور اس کے بعد وہ نئی بریڈ پہ آ جائے گی اور آپ کو وہ فائدہ دے گی تو لیٹس سے آپ کے پاس اگر بجری کے دس پیر بھی لگے ہوئے ہیں تو دس میں سے ساتھ ہٹ پیر آپ کے پاس ایسے ضرور ہوں گے جو اچھے بریڈر ہوں گے تو ان کو آپ نے سیل نہیں کرنا ان کو آپ نے اس کام کیلئے بجری کے پیر سے آپ کو کوئی خاص چیز میں ملنے والی تین چار سوڑ پہ آپ کو بل جائے گا یا پانچ سو بارکیٹ والے دے دیں گے زیادہ زیادہ لیکن اس سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکے اور میں انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ویڈیو میں بتاؤں گا میرے پاس جو آپ کو پہلے بھی بتا چکے میرے پاس جو بیس ریزلٹ دیا ہے وہ ریڈر ایس نے دیا ہے جیسا کہ اس نے آٹھ انڈے دیا ہے اور ابھی تک وہ پانچ بچے نکال چکی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے میں کوشش کروں گا اگر وہ بچے نہ پال سکی تو اس کو بھی میں فوسٹر کر دوں گا اور جو بلیک آئیس کی تھی جس نے انڈے فارٹائل نہیں کیے یعنی جس کے جس کے ڈیڈن شیل ہوئے وہ بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ وہ کیوں ہوئے تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو بلیک آئیس ہیں یعنی جو پیور بجری جنگلی بجری ہے وائلڈ بجری وہ زیادہ اچھے پچے پالتا ہے وہ سٹرونگ بھی ہوتا ہے یعنی اس کو تھرڈ بھی کم لگتی ہے اور گرمی بھی کم لگتی ہے یعنی وہ ہر محول میں جو ہے وہ محول میں گزارہ کر لیتا ہے تو آپ کا بونٹ کس طرف ہے آپ کیا سجیشن دیتے ہیں یہ مجھے کمینٹس میں لاغوی بتائیے گا کہ آپ کس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجری کو ریڈ آئیس کو یا فیلو کو تو میں نے فیلو بھی رکھا تھا ایک دفعہ اور فیلو نے بھی اچھی جو ہے وہ مجھے بریڈ دی تھی تو میں آپ کے کمینٹس کا ویٹ کروں گا آپ نے مجھے سجیشن میں ضرور بتا رہا ہے کمینٹس پر ضرور بتا رہا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور جس نے ویڈیو کے گروپ میں آنا ہو وہ میرے فیس بک کے پیج پر میں بار بار آپ لوگ کو بتاتا ہوں فیس بک کے پیج پر مجھے اپنا نمبر دے دے یا مجھے صرف اتنا میسیج کر دے ایڈ دیو میں اس کو لنک دے دوں گا ویڈیو کا اور فیس بک کا گروپ اور فیس بک کا جو پیج ہے اس کا لنک میں ہمیشہ ڈسکرپشن باکس پر دے دیتا ہوں بہت سے لوگ آ رہے ہیں فیس بک گروپ پہ بھی تو ڈسکرپشن باکس پہ آپ لوگ اس کو اوپن کر کے وہاں سے آپ لوگ فیس بک گروپ کو اور پیج کو جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پیج پہ آئیں اس کو لائک کریں اور وہیں پہ آپ لوگ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں وہی سے میں آپ لوگ کو فیس بک گروپ میں ڈریکٹ ایڈ کر لوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سیال رکھے گا اللہ حافظ